آپ سبھی کو جائے مسیدگی آر سیون ٹو سیون آئی سی پی ام ٹی آئی بائبل سکول میں آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر اس وشائے کے ساتھ آپ کے سامنے آنے کے لئے پرابو نے مدد کی اس سیریز میں ہمارا وشائے ہیں مسیحی اتحاس یا پھر ایسا ہمیں گول سکتے ہیں چرچ ہیسٹری جو وشو کلیسیا کا اتحاس اور بھارتی کلیسیا کا اتحاس یہ دونوں آپ کو یہاں پہ ملے گی ہالانکہ یہ سنشپ روپ میں آپ کو ملے گی اس پریچھے کا کلاس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا مسیحی یا مسیحیت کے اتحاس بشو ستر سے اور بھارتی ستر سے آپ کو بہت سارے بکس مل سکتا ہے یہاں پہ جو سکھا جاتا ہے آپ اتنے میں اپنے آپ کو سیمیت نہ رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو ریسورٹس ملتا ہے وہاں سے سیکھنے کا آپ کو کوشش کرنا ہے ہم لوگ شروع کریں گے مسیحیت کا اتحاس کا پریچھا ہے اور سب سے پہلا کوششن ہے اتحاس کیا ہے اتحاس چرچ کا بھی ہو یا پھر پولٹکس کا بھی ہو یا کسی دیش کا بھی ہو اتحاس کا چرچہ جب آپ کرتے ہیں اس کے شروعات سے لے کر کے ورثمان میں کیا ہو رہا ہے اور بھوشن میں کیا ہوگا یہ سارے چیزیں اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے اتحاس میں کئی سارے چیزیں یا سیکرٹ رہتا ہے یا پھر مرم کے روپ میں رہتا ہے اس کو ہم اولوکن کرنا بھی ضروری ہے مسیحیت کے اتحاس کو پڑھنا کیوں اوشک ہے کیا یہ ورثمان میں ہماری مسیح جیون کا سیوہ ہے تو سہائک ہے مسیحیت کے اتحاس کے مول کیا ہے یہ سارے چیزیں ہم لوگ یہاں پہ سیکھیں گے کچھ چیزیں میں انگلیش میں بولوں گا اور اس کو میں ہندی میں بھی آپ کو میں بتا کر دوں گا کیوں مسیحیت کے اتحاس سیکھنا ہے ایک آتر نے کچھ چیزیں ایسا لکھ کر کے رکھا ہے نمبر ون چاکٹیسٹری ہیلپ اس بیٹر انڈسٹین ڈا بائیبل ڈا وائیڈ تھیولوچیکل میسٹکس اگر آپ بھارتی کلیشیا کے اتحاس کو تھوڑا سا دھیان دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کی ایڈی فٹی ٹو میں بھارت میں سو سمچار آیا اور بھارت میں سب سے پہلے بائیبل آیا اٹھارویں ستاپتی کے شروعات میں یا ہندی بائیبل اگر آیا تو انیسویں ستاپتی کے شروعات میں ہی آیا اس کا یہ مطلب ہے لگ بگ لگ بگ اٹھارہ سو ساڑھے اٹھارہ سو ورش تک بھارت کی کلیشیاں کے لیے بائیبل نہیں رہی اسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے ریتی ریواج پرمپراغتوں میں ڈوبا ہوا تھا بھارتی کلیشیاں ابھی بھی کئی سارے پرمپرائے ہیں اس وشائے کو صحیح سمجھنے کے لیے اور اس بیچ میں جو چرچ کے ہاتھ میں جو بائیبل نہیں تھا کئی سارے تیولوجیکل میسٹیکس یعنی کہ دھرم شاستر کے کئی سارے گلت سکشہ ہیں کلیشیاں کے اندر آیا اور کئی سارے چیزیں جو ہیں چرچ کو ناز کرنے والا اُدیش ہے وہ سب کو پہچھاننے کے لیے اور اس کو صدھارنے کے لیے کلیشیاں کے اتحاس آپ کو مدد کرے گا یعنی کہ کہاں کہاں کیا کیا نرنیلی آگیا ہے کہاں کہاں گلتی ہوا ہے یہ سارے چیزیں ہم لوگ آنے والے سیریز سٹیڈیز میں ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد ڈیفینڈ اگینسٹ ہیرسیز اور کلس ہیرسیز بولیں گے تو گلت اپدیش وہ تو ایک حد تک چلے گا اس کو ہم صدار سکتے ہیں لیکن کلٹ بولیں گے تو مدلہ مسیحیت کو آدھار میں رکھتے ہوئے کئی لوگوں نے گلت پرکار کے ڈھرم کا شروع کر دیا جب اداہرن کے لئے چرچ کے اندر مورتی پوجہ چرچ کے اندر اور دھرموں کا کام چرچ کے اندر یہ چاہیے دوسر آتما سے بات چھیت کرنا کہ ایسا کئی سارے جو چیزیں بائیبل کے اندر ہمارے لئے جو سکشا کے روٹ میں دی گئی ہیں اس سے پار ہو کر کے گیر بائیبلی اپدیشوں کو چرچ کے اندر لانا اس سے ڈیپینڈ کرنے کے لئے اس سے پرکار چیزوں کو چرچ سے دور کرنے کیلئے یہ ہمارے لئے مدد کر سکتا ہے تیسری بات انہوں نے جو لکھا ہے reevaluate common چرچ پریکٹیسز کو گواہی بولنا ہے یہ سارے چیزیں بائیبل میں نہیں لکھی گئی ہیں آدھی شتاپی میں کلیسی آئے کہاں پہ سنگاگ یا اراد نائلے کا سسٹم فالو کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی ستانی یہ کلیسی آؤں نے اراد نائلے یہودی اراد نائلے کا سسٹم جیسا پرارتنا کر کے شروع کرنا دو چار گانا گانا گواہی دینا یا پھر ایک بجن سہیتہ پڑھنا اور اس کے بعد بچن کے پرچھار پڑھنا لاسٹ میں آشروعات دینا پھر لوگوں کے لئے پرارتنا کرنا یہ سارے جو چیزیں اراد نائلے کا سسٹم لیکن بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چینجز ایک ایک دیش کے انسار آتی رہا اس کے بارے میں تھوڑا سا اولوکن کرنے کے لئے اور کہاں کہاں سدھار لانا ہے کہاں پریورتن لانا ہے یہ ساتھ کرنے کے لئے ہمیں چرچ ہسٹری پڑھنے سے مدد ملتا ہے جیسا چرچ ہسٹری پڑھیں پڑھیں گے آدھی میں آتما میں چل رہا تھا کچھ ٹائم کے بعد کیتلک لوگوں نے چرچ کو اپنے وش میں کر لئے ہیں اور اس کے بعد پوک کا سسٹم لے آئے ہیں اور اس کے بعد بہت سارے ایسے سسٹم جو بائیبل کے انسار ہے نہیں یہ ساتھ چرچ کی اندر آئے پھر پروٹسٹن ریولیوشن چاہیے ریفارمیشن یا رامتی آیا اس کے بعد بھی کئی سارے پریورتنا یہ سب سٹڈی کرنے کے لئے چرچ ہسٹری ہمیں مدد کرتا ہے اور چھوٹہ پوائنٹ چرچ ہسٹری is the continued story of God's working in the in and through His people پرمیشور آدھی سے جیسا پرمیشور انسان کے دورہ کام کرنا چلو کیا کہنا کہیں بیچ بیچ میں رکاوٹیں آئیں اور اس کے بعد جاری رہیں اور آج جب تک پرمیشور کس طریقے سے لگاتر کام کرتے آ رہے ہیں آگے پرمیشور کا کام انسان کے ساتھ یا کلیسیا کے ساتھ کیسا رہے گا یا کلیسیا کا انت کیسا ہوگی یہ سارے چیزیں ہمیں عبت کراتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ضرور last eight point اور پڑھ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا church history is about learning from others who wanted to know Jesus better یہ ترچ کی اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسری سے سیکھ سکتے ہیں ایک جیسا بھارت کے کلیسیا سری لنکا کے کلیسیا سے سیکھ سکتے ہیں پاکستان کی کلیسیا سے کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں جیسے ہم چرچ پڑھتے ہیں آفریکہ کلیسیا سے ساؤت کوریا میں کسی پرکار کئی جگہ میں ایسا ہے ہم ایک دوسرے سے ایک دیس یا پھر ایک سٹی دوسری سٹی جہاں پہ کلیسیاں بڑھتی ہیں ہم سیکھ سکتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ دیان میں رہتے ہیں پہلا پوائنٹ دیکھیں مسیحت کے اتحاس مسیحت اتحاس میں گھٹناؤں گوشناؤں انتی و اتپتی کی بخان ہیں یہ مسیح کا جیون ایک اتحاسک سٹی ہے مسیحت کے اتحاس میں مسیحت چرچ اتحاس کی اتپتی انتی و مسیحت کا مانو سماج پر پر بھاو کا جیویت ورنن ہے یہ پرتوی پر مانو سکمانوں کے چھڑکارہ کی کہانی ہے پرمیشو نے سنسار میں کیسے کاری کیا اور منشو نے پرمیشو کے کاری کیا پرمیشو نے منشو میں ہو کر کاری کیا پرمیشو نے آزار کے روپ میں منشو کا استعمال کیا اتنا سارا پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں کہنے کا مطلب ہے پرمیشو منشو کے ساتھ کام ادن کی بگیچہ سے شروع کیا بیچ میں شیطان گزایا ایسا لگتا ہے کہ پرمیشو کے کام بگڑ گیا نہیں بگڑا نہیں پرمیشو نے اس کام کو جاری رکھا پرمیشو نے بگیچہ سے باہر کیا لیکن پرمیشو کا کام منشو کے ساتھ جاری رہا اور اس کے بعد نوہ کے جمانے تک آتے منشو کے پاپ دھرتی میں بہت بڑھ گیا پرمیشو نے دھرتی کو جل سے ناش کیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے نوہ کے بیٹے اور ان کے پریوار جو پرتوی میں آیا ان میں سے ایک بکتی کو پرمیشو نے چنا ابراہام ابراہام کو پرمیشو نوادہ کیا تمہارے دوارہ بھوم انڈل کے سارے کل اور گوتر کے لوگ آسوشت ہو جائیں گے جو کی پرمیشو مسیح کے وشائے میں پرمیشو دوارہ وہاں پہ گھاری کو آگے رکھتے ہوئے اسرائیل کو پرمیشو نے تیار کیا کہ اس کے دوارہ اس کا ایک گوتر یہودہ گوتر کے دوارہ پرمیشو کو اس دھرتی پہ لے کر آئے جو کی سارے مانو جادی کا اٹھار کرتا بنے ہیں اور اس کے دوارہ پرمیشو کے دوارہ پرمیشو کے دوارہ جو اس دھرتی پہ سارے مانو جادی پر پریم کرتے ہوئے منشعے کے باپوں کو اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے پرمیشو کروس میں ادھار کا کاریے سمپن کیا ہے اور کروس میں جانے سے کچھ سمیت پہلے جو کی پرانہ نیم میں کئی لوگوں کی دماغ میں نہیں آیا یا بھوشو دکتاوں کی دماغ میں نہیں آیا موسیٰ کے دماغ میں نہیں آیا بہبستان میں نہیں لکھی گئی کہ پرمیشو کلیسیاں بنائے گا لیکن ایشو خود اس دھرتی پہ آکھ کرکے انہوں نے یہ گھوشنا کیا میں اپنا کلیسیاں بناؤں گا اور ادھو لوگ کو پارٹک اس پر پربل نہ ہوگا سو ایشو نے وعدہ کیا اور اس کے لئے مارگ ایشو نے کھولا اور رومی کو پتری دسویں ادھیا اس کے ناو دس کے انہوں سار جتنے لوگ پربیشو مصیب کو دل سے وشواس کریں گے اور جوبان سے اپنے پاپوں کو انگی کار کر کے پاپوں کے چمہ پراب مانگیں گے تو وہ پاپ چمہ پراب کریں گے اور وہ یوہنہ ایک بارہ کے انسار پرمیشو کے سنتان کالائیں گے یوہنہ پانچ چوبیس کے انسار وہ مرتیو سے پار ہو کر جیون میں پرویش کریں گے یعنی کہ جیون میں پرویش کرنے کے بعد جب تک پرویشو مسیح کے دوبارہ آگمن نہ آ جائیں تب تک کلیسیاں میں بنے رہیں گے دوسرے طریقے سے بولیں گے پرمیشو کے راجی کے اندر رہیں گے ایک کلیسیاں کے اُدھاہرن حالانکہ پرانہ نے ہمیں بھاوشدوانی نہیں کی گئی ہیں لیکن کلیسیاں کے اُدھاہرن آپ دیکھ سکتے ہیں کلیسیاں کا ایک مارڈل ایک نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے مصر سے چھڑائے جانا اُدھار کا انبوہ ہے لال سمندر کو پار کرنا بابتسمہ کا انبوہ ہے مربومی میں موسا کے نیترتوں میں رہنا ایک کلیسیاں کے اندر انبوہ ہے جہاں پہ دن میں بادل کے کھمبے کے روپ میں پرمیشور کے آتما رات کو اگنی کے کھمبے میں کھمبے کے روپ میں پرمیشور چھٹان سے پلائے جانا پرمیشور کے وچن اور پویتر آتما کا انبوہ ہے منہ کھلائے جانا پرمیشور کے وچن کا انبوہ ہے یہ سب کھل ملا کر کے دیکھیں گے کلیسیاں کا ایک نقشہ وہاں پہ دیکھتا ہے سو یہ آپ دھیان میں رکھیں لیکن کلیسیاں شد پرانا نیم میں نہیں لکھیں گے اور ایک بات لکھیں گے یرمیان نبی کے پس تکتہ 31 کا 31 میں پرمیشور اپنے لوگوں کے ساتھ نیا وادشا باندھے گا وہاں وہ جہاں پہ پرمیشور کا ستوتی احراد نہ کرنے کے لئے اکٹا ہوتے ہیں یہ ہے کلیسیاں کا سدشت مانے جاتے ہیں اوکے اور تھوڑا سا آگے اب لوگ بڑھتے ہیں مسیحت کے اتحاس کے مولے اتحاس کا مولے یہاں پہ آپ کے نوٹس میں تین مولے آپ کو دیا گیا ہے لیکن کچھ مولے میں نے آپ کو سنایا تھا اتحاس کا ادھیان بہتوں کے لئے کیول اداسی سے بھرا وسیشنک ابھیاس مادرہ ہے پرنت جو اس کے مولے کو جانتے ہیں ان کے لئے یہ ایک عدبت و مجھدار ادھیان ہے اس میں تین مولے بہت مہتپورن تین مکھے مولے ہیں نمبر ایک یہ ہمیں ورطمان میں مسیحت کو سمجھنے میں بہتر مدد کرتا ہے یا جانکاری دیتا ہے گیان دیتا ہے پھر اسے ورطمان میں مسیحت کو سمجھنے کے لئے اس سے پہلے جو ہوا ہے یا عطیق میں جو ہوا ہے اس کو جب آپ صحیح صحیح سمجھیں گے ورطمان میں سمجھ کر جہاں جہاں صدار لانا ہے جہاں جہاں پریورتن لانا ہے جہاں جہاں جن جن چیزوں کو ایسے ہی رکھنا ہے آپ کی دیماغ میں پرمیشور کا جیان آپ کو دیتا ہے اب یہ مسیحت کو کیسے سمجھیں گے اداہران کے لئے دیکھیں آپ کے سامنے کئی سارے کلیسیہ کے نام سے کچھ لوگ بولتے ہیں انیہ بھاس شاہ غلط ہے کچھ لوگ بولیں گے انیہ بھاس شاہ آج بھی چرچ میں بول سکتے ہیں آراد نہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ بولیں گے چنگائی چمتکار سب سماپت ہو گیا پرکیال سے آپ بشوانس کرتے ہیں پربیشور مسیح کے آگمن تک چنگائی چمتکار عدود کام یہ واقعی سارے چیزیں جیسا پریورتوں کے ٹائم میں ہو رہا تھا ابھی بھی ہوگا یشو کے آگمن تک ہوگا ٹھیک ہے اسی پرکار ورطمان میں مسیح کو سمجھنے میں بہتر مدد کرتا ہے آپ کو اور یہ جب سمجھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کیا جھوڑیں گے پرمیشور کے وچن کو پڑھیں گے پرانا نیم کو بھی پڑھیں گے نیا نیم کو بھی پڑھیں گے اور جب لوگوں کو سمجھائیں گے پرانا نیم میں بھی پڑھے ہوئے چیز کو نیا نیم کے سندر میں لے آپ کر کے ان کو سمجھانا اور ان کو مدد کرنے میں آپ کو مدد ملتا ہے دوسرا یہ ہمیں سامدھان مارگ درشن کرتا ہے مارگ درشن اور سامدھان سامدھان انہیں کی چیتاونی کونسا گلت ہے کونسا صحیح ہے آپ دیان سے دیرے پرمیشور کے وچن پر پورا بھروسہ اور وشواس کے ساتھ پڑھیں گے آپ کے جیون پاریوارک جیون مسیحی جیون اور آپ کے آتمک جیون کے لئے پورا پورا یہاں سے آپ کو مارگ درشن ملتا ہے پرمیشور کے وچن سے بھی آپ کو مارگ درشن ملتا ہے یہ ہمیں پریرنا وپروچ سہن دیتا ہے کیا پریرنا کیا پریرنا دے گا ادھارن کے لئے آری شتاپتی سے لے کر کے چوتیر شتاپتی تک مسیحی لوگوں کو پانچ پانچ طریقے سے مار گئے ایک کروس پر چڑھائے ستری ہو یا پورش نروسطر کر کے پبلک ہی اسطان میں ان کو کروس پر چڑھائے کرتے تھے دوسرا جانور کے کچھے خال کو ان کے شریر میں اوڑ کر کے ٹائٹ ان کو باندھ کر کے دھوپ میں ڈالا کرتے تھے وہ جب سکڑ جاتا ہے انسان کے ہڈیاں چور چور ہو جاتا اسی پرکار وہ مرتے تھے تیسرے طریقہ سیکڑوں سنکھیا میں انسانوں کو سڑک پر لٹھا کر کے ان کے اوپر رولر جیسا بڑے بڑے ہیوی چیز کو چلاتے تھے وہ ایک دم جمین میں چپک جاتا انہیں چٹڑی جیسا جنگلی جانوروں کو ہفتے بھر دو ہفتے تک بھوکا رکھتے تھے اور اس کے بعد ایمتی تھیاٹر نام کے بڑے انڈور سٹیڈیو میں کھول کر کے ان کو چھوڑتے اور مشوانسیوں کو ان کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ان کے شریر کے انگوں کو جندہ کٹ کٹ کر کے کھا جاتے ہیں اور لاسٹ میں بڑے بڑے دبے میں انسان کو کھڑا کر کے ان کے اوپر موم کو پگل کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ انسان اندر بطی بن جاتا اور اس کے اوپر سے جلا دیتے ہیں نا کی موم بطی جیسا سٹی کے لئے لائٹ دینے کے لئے مطلب اتنے کرور اس کے علاوہ کئی سارے چیزیں ہیں یہ جو جو میں نے جو بولا ہے یہ سب اور اس کے علاوہ اگر وہ رومی پرجا ہے تو اس کے لئے یہ سب دھنڈنیں اس کا سر کو کڑ دے اڑا دیتے بیہیڈنگ یعنی کہ وہ ہیں سب سے کم سمیہ میں مرتی ہو جاتا ہے کچھ سیکنڈ کے اندر اسی پرکار جو تکلیف اور درد بھرے انگو ہے اس میں سے ہمیں کچھ پریر نہ ملتا ہے کیا پریر نہ ملتا ہے معلوم ہے اتنا سارا ہونے کے بعد اتنا سارا ہونے کے بعد ایک رومی سمرات میرے کیعال سے نیرو یا کوئی بھی ہے وہ مرتے سمیں وہ پوچھتا تھا اپنے اپنے سہ کرمی سے جو پوچھ رہا تھا ابھی مسیحت کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا آپ جب سے ستانہ شروع کیے ہیں اس کا ڈبل ہو گیا ہے مسیحت کی سنکھیا انہوں نے اپنی شریر سے خون لے کر کے ایسا اوپر ڈکھایا اور بتایا ناصرت نواز ییسو تو جید گیا ہے ملتا ہے آپ کو پروچساہن ملتا ہے پریر نہ ملتا ہے کہ مسیح کو پکڑے رہنے کے لئے مسیح وشواس کو پکڑے رہنے کے لئے پاولوس کہتے ہیں نا اُبَدْدْرَو نا سنکٹ نا کلیش نا مہاماری نہ کوئی جو دنیا میں جو انسان کو ڈسکریج کرتا ہے مجھے پرمیسو کے پریم سے دور کرا سکتا ہے نہ ڈسکریج کرا سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیں پروچساہن ملتا ہے پریر نہ ملتا ہے رہو میں مینے ٹھیک ہے آگے ہم لوگ سیکھیں گے مسیح اتحاس جیسے میں نے پہلے بول رکھا ہے ہم یہاں پہ کچھ انٹرڈیکشن ہی دیتے رہیں گے بہت کم دیتے رہیں گے یہ اس کو بھی پڑھنا ہے آپ کا نورس کو بھی پڑھنا ہے اس کے بعد جیسے جیسے آپ کو موقع ملتا ہے ویسے ہی آپ کو اس کے وشے میں سیکھنا ہے ربو آپ کو آج شیشت رکھیں ہم پھر سے ملیں گے جائے مسیح